مدرسے یعنی تعلیمی ادارے مدرسے کا محتو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں سماج کے لیے دیش کے لیے اور مسلم کمیونیٹی کے لیے یہ وہی مدرسے ہیں جن سے نکلے ہوئے ہزاروں کے ہزار علماء اب اپنی زندگیہ نے چھاور کر دیں اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے انہی مدرسوں سے پڑھے ہوئے کئی لوگ ہمارے دیش کے اونچے اونچے پدو پر بنے آئی ایس آئی پیس تو بنتے ہی ہیں لیکن ایسے مدرسے سائنٹسٹ بھی بنے ہیں مدرسوں سے فارق لوگ دیش کے منتری اور سکھا منتری تک بنے ہیں لیکن اسی انہی مدرسوں میں سے کچھ مدرسے اگر ایسے ہوں جو آپ کے نام پر سماج کے نام پر مسلمانوں کے نام پر خود اس دیش اور سماج کے نام پر کلنگ ہو تو کیا کہا جائے گا آج حق کی بات ارشادلک کے ساتھ میں ہم بیہار کے چوبیس سو انسٹھ مدرسوں کی کہانی سنائیں گے جس میں چھے سو نو مدرسے ایسے ہیں جو فرجی کاغذات کے آدھار پر انہیں منتہ دی گئی ہے اور سرکار سے موٹی رقم یوں اصولتے ہیں انہی مدرسوں کے انودان پر پٹنا ہائی کوٹ نے تدکال پربھاو سے روک لگا دیا ہے اور جاج کرنے کا آدیش دیا ہے پٹنا ہائی کوٹ کے دو سدسیے چیف جسٹس سنجے کرول اور پارتھ شارتھی کی بینچ نے یہ سنوائی کی مدرسوں کے انودان سے سمبندیت مددے پر اور اس انودان سے سمبندیت مددے پر سنوائی کے بعد اسے کافی گمبھیر معاملہ پایا ہے اور اس نے آدیش دیا ہے کہ چوبیس سو انشٹ مدرسوں کے عارتھیک اور اس کے بہوتک استطیق کا ستیابن کریں اور ان کے کاغذات کی جانچ کریں اور جانچ کر کے ہمیں بتائیں کہ کیا یہ اس میں سے کتنے مدرسے فرجی کاغذات پر چل رہے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے کہ سیتہ مرحی کے محمد علاودین بسمل نے یہ عرضی دائر کی تھی عدالت میں اور اس میں کہا گیا تھا کہ بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو فرجی کاغذات پر چلتے ہیں یہ معاملہ کافی دنوں سے چل رہا ہے اسی کے تحت پتنا ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ راشد اظہار نے ان کا پکش عدالت میں رکھا اور انہی کے ترک بی ترک کے بعد عدالت نے یہ آدیش دیا ہے کہ آپ بیہار سرکار کے سکھا ویبھاگ کے اپر مقصدیو کو کہا ہے کہ جتنے بھی چوبیس سو انشٹ مدرسے ہیں ان کے کاغذات کی جانچ کی جائے اور اس پہ تدکال ریپورٹ پیش کی جائے ساتھی ساتھ ڈی جی پی کو یہ آدیش دیا ہے کہ جتنے مدرسوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے ہیں ان تمام ایف آئی آر کے پوری ریپورٹ عدالت کو سوپی جائے آپ کو بتا دیں کہ سکھا ویبھاگ کے سیس نیدے سکت تک تسنیم الرحمان نے ایک جانچ کی تھی سیتہ مڑی میں اور اس جانچ میں انہوں نے یہ پایا تھا کہ اٹھاسی ایسے مدرسے ہیں جو فرجی کاغذات پر سرکار سے اندان لیتے ہیں اس کے بعد پورے معاملے میں ہر کم مچ گیا تھا اور اسی کی ریپورٹ کے آدھار پر جب عدالت میں پتنا ہائی کوٹ میں عرضی دائر کی گئی کی طرف سے یاچکہ دائر کی تو اسی سلسلے میں پتنا ہائی کوٹ نے یہ کہا ہے کہ چھے سو نو مدرسے سندیہ کے گھیرے میں ہیں جن کا اندان تتکال روک دیا جائے اور اس سمبند میں جانچ کی جائے پتنا ہائی کوٹ کے اس آدھے کے بعد مدرسہ ایڈیوکیشن کی دنیا میں ہر کم سمجھ گیا ہے ادھر سکھا ویبھاگ کے اپر مکسچیو دیپک کمار کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے تین سدیسیے کمیٹی بنائی ہے جو ان چھے سو نو مدرسوں کی جانچ کریں گے جس میں سے ستہ مڑھی کی جو ریپورٹ آئی ہے اٹھاسی مدرسوں کی ریپورٹ آ گئی ہے اور اس میں نشطی طور پر گھڑ بڑی پایا گیا ہے یعنی فرضی کاغذات کے ادھار پر مدرسوں کو مدرسوں کو سرکار سے انودان ملتا رہا ہے تو انہیں عادلت نے آدیش دیا ہے کہ ان باقی جو چھے سو نو مدرسے کیلئے جو کمیٹی بنی ہے اس کی تو جانچ ہو ہی ہو لیکن کل چوبیس سو انسٹھ چوبیس سو انسٹھ مدرسے جو افیلیٹیڈ ہیں سرکار سے انودان پرابت کرتے ہیں ان کی بھی جانچ کی جائے حالکہ کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایجوکیشن سکھا جو ہے بیسک فنڈمنٹل رائٹ ہے لوگوں کی اگر کوئی بچہ کسی مدرسے میں ہے جہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اگر وہ فرجی آدھار پر چل رہا ہے اور اس کا انودان فیلحال روک دیا جاتا ہے تو وہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ سرکار انہیں قریب کے کسی مدرسے یا ان اسکول میں اس کا داخلہ کر آئے تاکہ اس کی پڑھائی بادہت نہ ہو اب اس سلسلے میں اگلی سنوائی چودہ فروری کو ہوگی جب آدالت میں ڈی جی پی کی طرف سے ایک ریپورٹ پیس کی جائے گی ایف آی آر کے سمبند میں اور سکھا بیبھاگ کے اپر مقصچیو جو دیپک کمار ہیں وہ اپنی ریپورٹ فائل کریں گے اس کے بعد آدالت اس پورے معاملے کی سنوائی کرے گی اب آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مدرسوں میں کھیل کیا ہوتا ہے آپ اگر بیہار کے کئی ایسے مدرسے ہیں زیادہ در مدرسے تو ٹھیک تھاک چل رہے ہیں کئی ایسے مدرسے ہیں جس میں بھائی بھتیجہ واد بھرا پڑا ہے کچھ ہے نہیں سنسادن نہیں ہے انہوں نے ایفیلیسن کرا لیا ہے پیسہ دے کر کے لے کر کے ریشوت سے گھوش سے اور اس میں اپنے بھائی کو بھتیجہ کو سالہ کو بچے کو یا رشتدار کو اس میں انہوں نے شامل کر لیا ہے اور اسی کے آدھار پر ان کی ترخائیں ملتی ہیں وہ مدرسے بھی وجود میں ہے کی نہیں ہے یہ بھی پتا نہیں ہے مدرسے میں بچے بھی ہے کی نہیں ہے یہ بھی پتا نہیں ہے لیکن یہ سارا کام فرجیوارے کے تحت ہوتا ہے اس طرح کی شکایتیں اکثر آتی رہی ہیں اب آپ کلپنا کریے کہ جو مدرسے ازادی سے پہلے ازادی کے پہلے سے لے کر کے آج تک مسلم سماج میں ساتھ ہندو سماج میں بھی ایڈوکیشن کے لیے ایک بڑا آدھار تھے جب سرکاروں کے پاس بدیالیوں کی کمی تھی تو یہی مدرسے تھے جس سے ہندو مسلم تمام اس میں سے پڑھ کر کے نکلتے تھے اور آگے آتے تھے وہی انہی مدرسوں جن کا ایک سمان تھا ہمارے سماج میں انہی میں سے کچھ مدرسے ایسے ایسے ہو گئے ہیں جنہوں نے جو مدرسوں کے نام پر سرکاری اندان کی لوٹ کرتے ہیں اور پڑھائی کے نام پر زیرو ہیں تو آپ دیکھتے رہی ہیں نوکرشاہی.com حمل لگاتار جب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا اس پورے معاملوں کے ایک ایک بخش کو ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے تاکہ مدرسوں میں جاری اس طرح کی لوٹ سے آپ اوگت ہو سکے اور آپ ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں جو دیش کے ساتھ مسلم سماج کے ساتھ اور سرکشاہ بیبھاگ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں